آپ کی ہتھیلیوں پر بنی بے ترتیب ہست رکھائیں مکھ منڈل پر موجود مسکلر مستق رکھائیں اور اخباروں کے راشی فلوں میں لکھے گئے شبدوں کا مایا جال کیا ان سب کا گٹھ جوڑ ہی آپ کی آلی شان زندگی اور انشت بھوشی کو تیہ کرتا ہے یا کسی انسان کے بھوشی کو دیکھ لینا اتحاس کے سب سے بڑے مطقوں میں سے ایک ہے کیا محض ہاتھوں کی لکیروں سے ایک انسان کی تکلیفیں، ویاپار، شادی، سنتان، پریم، دولت، ویچار، سنسکار، نوکری، شکشہ، سمردھی اور اوکیوپیشن سے جڑی آوشک بھوشیوانیاں کی جا سکتی ہے دنیا کی لگ بھگ ہر سبھیتہ اور سنسکرتی نے انسانوں کے بھوشی کو پہلے سے جان لینے کی لگاتار کوشش کی ہیں جس کے لیے وہ کئی طرح کے دیوی، سدھانتو، بیرٹ کانورشیشن اور پراچین جوتی شاستروں کا استعمال کرتے آئے ہیں ہو سکتا ہے یہ آلڈریڈی ایک بہت بڑا جھوٹ ہو اور اوپر سے سال 1996 میں ایکٹر انیل کپور اور ایکٹرس جوہی چاہولا کے پیویٹر رول میں بنی لوفر مووی کا وہ بندیت جی نے ہاتھ میرا دیکھا تھا نینی تال میں کائنڈ اف فلمنگی تو نے ہمارے وشواسوں کو اور مضبوط کیا ہتھیلیوں کی آڑی ترچی ریخائیں تقریباً تین لاکھ ورشوں کے ہیمن ایولیوشن کا پرنام ہے یا واقعی ان ریخاؤں کی کوشکاؤں میں ایسا ہے رتنگیس رہ سے چھپے ہیں جو بھوش میں آپ کے جیون ساتھی کی سندرتہ پیدا ہونے والے بچوں کی جنیٹک انفرمیشن اور آپ کے روزگار سنسادھنوں سے جڑے ہیں آج ہم آپ کو بڑے روچک ڈھنگ سے بتائیں گے کیا حقیقت میں ایک پنجرے میں قید پخشی آپ کے بھاگی کی فنکشنالیٹیز کو سمجھ پتا ہے ایک سادھارن انسان آخر کار آپ کے شریر میں کیا دیکھ کر آپ کا پورا فیوچر بتا دیتا ہے اور انتطہ ایک سب سے بڑا سوال کی کیا واسطوں میں ہم سب ہی انسانوں کا بھوش قسمت کی لاخیروں میں پہلے سے تیشدہ ہے ان پیچیدہ سوالوں کے دلچسپ جواب ملیں گے آج ہر صبح سورج کی پہلی کرن اور چائی کی چسکیوں کے ساتھ ہی انسانوں کے لیے بہت دلچسپ بن جاتے ہیں اخباروں کے وہ حصے جن میں کسی ودوان نے ان کا راشفل بتایا ہے کسی انجان کے سامنے اپنی ہتھیلیوں کو اس امید میں بڑھا دینا کہ وہ آپ کے ہاتھوں کی ان تمام لقیروں کو دیکھ کر یہ بتا دے گا کہ آخر کس عمر میں آپ کی شادی ہوگی آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سنبند کیسے ہوں گے اور صرف اتنا ہی نہیں آپ کے بچوں کی سنکھا سے لے کر آپ کے ادھیوگ دھندے ویاپار روزگار اور نوکری سے جڑے کئی روچک دعوے تک کیا جاتے ہیں دیکھئے ہماری ہتھیلیوں پر بنی لقیرے ہمارا آنے والا پورا بھوشب بتا سکتی ہے یا نہیں اس کا تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے مگر ہاں ایک ایسا رہت سے ہے ضرور جو ہماری یہ ہسترے کھائیں اس پشت طور پر ہمیں بتاتی ہے اور یقین مانیے آپ اسے جان کر چونک جائیں گے پرانتو اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیا واقعی کو انسان ہمارا ورطمان دیکھ کر ہمارا انجانہ بھوشب بتا دینے کی قابلیت رکھتا ہے کیا ایک وقتی کے جیون میں گھٹنے والی گھٹناوں کی گھوشنا کرنا سائنٹیفیکلی پوسیبل ہے آئیے اسے ایک رومانچک کہانی کی مدد سے سمجھتے ہیں کئی صدیوں پہلے ایک پرتا پی سمرات ہوا کرتا تھا اس کے ویرات سامراج کی سیمائیں نہ صرف دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں بلکہ وہ ایک سمرد اور خوشحال سامراج پر راج کرتا تھا اس راجہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب سے وہ راجہ بنا تب سے وہ ایک بھی یدھ ہارا نہیں کیونکہ وہ کوٹ نیتی سینج پربندھن اور رن کوشل میں پارنگت تھا اپنی اس ویرتہ اور پراکرم سے اس نے نہ صرف پڑو سی راجیوں کو جیت کر اپنا سامراج وستار کیا بلکہ وہ اپنی پرجا کا بھی لوکپری راجہ بنا اور ساتھ ہی اپنی چہیتی رانیوں کی نظر میں ایک کیپیبل کینگ ثابت ہوا ایک دن جب راجہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تب وہاں ایک بھوش بتانے والا برہمنہ پہنچا راجہ نے اس برہمن سے اپنا بھوش جاننے کی چھا جتائی تب اس برہمن نے بتایا کہ راجہ تم آنے والے سمئے میں جس بھی یدھ میں جاؤگے وہاں تمہاری مرتیوں نشت ہے دیکھئے گھور کرنے والی بات ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد آس پاس کے چھوٹے چھوٹے پڑو سی راجیوں نے اس راجہ کے سامراج پر آکرمن شروع کر دیئے اور ایسے میں وہ راجہ جس کا ریکوڈ رہا ہے کہ وہ اب تک کوئی بھی یدھ ہارا نہیں وہ اتنے گھنگھور آکرمنوں کے باوزود خود یدھ میں جانے سے صرف اس لیے پرہیز کرنے لگا کیونکہ برہمن کی بھوشیوانی کے مطابق یدھ میں وہ مارا جائے گا ایسے میں وہ راجہ صرف اپنی سیناؤں کو ہی یدھ میں بھیج دیتا تھا جو کی اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی اس کا سامراج جلوٹتا جا رہا تھا اور چار اور اشانتی پھیل گئی اس دوران راجہ کا ایک بدھیمان منتری ان سب ہی پرستتیوں پر اپنی نظر بنائی ہوئے تھا اس نے راجہ کی مرتیوں کی بھوشیوانی کرنے والے اس برہمن کو پھر سے راجہ کے سامنے بلوایا اور پوچھا کہ ہے مہاتمہ آپ سبھی کا بھوشیو بتاتے ہیں تو کیا آپ یہ بتا پائیں گے کہ آپ کتنے ورش تک زیویت رہیں گے تب برہمن نے اتر دیا کہ اپنی دیوی درشتی کے انسار میں اگلے ستر سالوں تک اور زیویت رہوں گا تب منتری نے اسی سمیں تلوار سے اس بھوشیوکتہ پر وار کر کے اسے مار ڈالا اور تب منتری نے راجہ سے کہا کہ مہاراج جو وقتی اتنا بھی نہیں جانتا کہ اگلے ہی پل اس کی مرتی ہونے والی ہے وہ آپ کے بھوشیو کے بارے میں کیا بتائے گا اور اس منتری نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں یہ آس پڑ اس کے راجیوں کا ایک شڑینتر تھا کہ آپ کو موت کا ڈر دکھا کر آپ کے سامراجی کو جیت سکیں تب راجہ کو سب کچھ کلیرلی سمجھ میں آ گیا اور اس نے اپنے پراکرم سے سب ہی دشمن سیناؤں کو راج سے باہر خدیڑ دیا ظاہر طور پر آپ کے جیون میں کیا گھٹنے والا ہے یہ نہ تو پہلے ستہ ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا بھوشیو بتا سکتا ہے مگر ہاں آپ کی کشمتاؤں اور عادتوں کو دیکھ کر اس کے قیاز ضرور لگائے جا سکتے ہیں بڑی سیمپل سی بات ہے مان لیجئے ایک لڑکے کو ہمیشہ سپر فاسٹ سپیڈ میں بائی چلانے کے عادت ہے تو آپ ڈیفینٹلی بتا پائیں گے کہ اس کے ساتھ بھوشیو میں کیا ہونے کی سمبھونہ زیادہ ہے اگر ہم ہاتھوں کی لکیروں کی بات کریں تو آج سے لاکھوں سال پہلے جب انسانوں نے دو پیروں پر چلنا سکھا پتھروں سے اوجار بنائے تب ان چھوٹے اوجاروں کو چلانے کے لیے ایک مضبوط گریپ یعنی پکڑ بنانے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں یہ لائنیں ایولو ہو گئیں ان ہست ریکھاؤں سے ہی ہم اپنے مٹھی کو بند کر پاتے ہیں کھول پاتے ہیں ہزاروں کام کر پاتے ہیں یقیناً ہاتھوں کی لکیریں ہمارا بھوشیو تو نہیں بتاتی مگر یہ مانو سبیتہ کا لاکھوں سالوں کا اتحاس ضرور ساجہ کرتی ہے موسیقی